یہ جو ڈیسٹینیشن ہم نے چوز کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ویو یہ سامنے آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے جانا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور بھی لوگ یہاں پر آئی ہوئے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے کیمپ تو آج لگائیں گے ہی لگائیں گے اس دوستی پر ہمیں مجھے وہ ایک شہر یاد آ رہا ہے کہ مسیح و خضر کی عمر نصار ہوں اس پر وہ ایک لمحہ جو یاروں کے درمیان گزرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے اور ہم دوستوں کا اچانک پلان بنا ہے کہ آج ہم افتاری کریں گے شنگیری میں ویسے تو ہم لڑکوں کے جو پلانز ہیں وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہوتے ہوتے اکثر پلاننگ پانچ چھ مہینے کی پلاننگ جو چلتی رہتی ہے وہ بھی جا کے آخر میں کام خراب ہو جاتا ہے پروگرام وار جاتا ہے لیکن آج اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی ہے ساڑھے چار بجے میسیج آیا ہے گروپ میں کہ جی افتاری کرنی ہے شنگیری اور پانچ بجے ہم لوگ سب نکل چکے ہیں راستے میں ہیں ابھی ان کو بھی راستے سے اٹھانا ہے ایک دور سمارا بھی یہ دلاری اڈا میں موجود ہے وہ کچھ چیزیں وغیرہ لے رہا ہے تو میں نے ان کو کہا کہ یار جلدی جلدی کرو چیزیں وغیرہ لے لو میرے پہنچنے تاکہ ہم جب وہاں پر پہنچیں تو وہاں سے نکل جائیں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا شنگیری ایک اچھی ویو پوائنٹ پہ ہم رکیں گے وہاں پر کیمپ بھی لگائیں گے اور انشاءاللہ افتاری کریں گے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو پوائنٹ تک ضرور دیکھنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دورست ہمارا پہنچایا ہے جی مرزل مقصود پر والیکم السلام کس ہے حضرت ٹھیک تھاک شکر اللہ کا جی اب یہ ایک دورست ہمارا پہنچایا ہے دوسرے کا انتظار ہے تیسرے کو راستے سے پیک کرنا ہے چوتھا میں ہوں اور پانچویں کا کنفرم نہیں آتا ہے یا نہیں چل یہ جو بھی ہوگا آپ کو بتائیں گے اور شنگیری بہت ہی اچھی جگہ ہے بہت ہی خوبصورت افتاری تو کریں گے کریں گے ساتھ میں آپ کو وہ سینز بھی دکھائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرتا دوسرا دورست ہمارا پہنچایا جی بلکہ تیسرا دوسرا تو میں ہوں ابھی چوتھے کو انشاءاللہ راستے سے ہی پیک کرتے ہیں پھر نکلیں گے آگے اور آپ کو راستے میں ویوز وغیرہ بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ شنگیری نام آپ نے سنو گا لیکن آج آپ کو دکھاؤں گا کتنی پیاری جگہ ہے وہاں ہی اوپر موسا کا مسلحہ بھی ہے اور بھی وہاں پر کافی اچھے پوائنٹس ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس ابھی کم ہے دیکھتے ہیں اس ٹائم کے اندر جو جو کچھ بھی ہو سکا پوسیبل ہوا آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ واللہ کا نام لے کر اپنا سفر ہم نے ابھی شروع کر لیا شنگیری کی طرف ابھی موٹر وے سے ہم جا رہے ہیں آپ دکھائیں آگے ساکھیں یہاں سے اپنے دوست اور آپ کو یہاں سے پیک کرنا ہے وہاں کسی آگے کسی جگہ وہ کھڑا ہے اور اس کے بعد ہمارے دقریبا 20-25 منٹ لگے گے ہم بہن جائیں گے اپنی دیسٹینیشن پہ اور پھر انشاءاللہ وہاں پر کیمپنگ وغیرہ اور سب کچھ کریں گے یہ دیکھیں جی ہیرو بان کے بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ تو جیسے تیسے نکلیں گا میں تو میں نے تو کپڑے بھی تبدیل لے گئے میں نے تو موو بھی نہیں دویا میں تو دیکھیں سلیپر میں آیا ہوں لیکن یہ تو ہیرو بان کے آیا ہوا ہے میں نے تو موو بھی نہیں دویا چلی گے چلی گے بس چلتے ہیں موڈی ری آر میں سے ہیرو شو مچ موڈی موڈی موسیقی 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 یہ شنکیاری کے بازار میں ابھی ہم لوگ پہنچائے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں موسیقی اور یہاں سے دوستوں کو بھیجا ہے وہ سامنے سموسے پکوڑے لینے کے لیے اور بس باقی چیزیں ہم نے لی ہوئی سموسے پکوڑے وہ لوگ لے کے آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ نکلیں گے ابھی چھے بات چکے ہیں تقریباً چالیس منٹ رہتے ہیں ابھی کیمپنگ بھی کرنی تھی دیسٹینیشن پر پہنچنا بھی ہے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے آگے لڑکوں کی پلاننگز کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بھی مطلب پلان اگر پہلے بنایا جا رہا ہے ایک ڈیڈ مہینہ پہلے اگر بنایا جا رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اگزیکیوٹ نہیں ہوگا اور جو اندہ سپورٹ بات ہوتی ہے کہ آج فلانی جگہ جانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو بس وہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی چار بجے ہمارا پلان بنا تھا ابھی چھے بجے ہم شنکیاری پہنچ چکے ہیں اور بس ابھی دس پندرہ منٹ میں اپنی دیسٹینیشن تک پہنچ جائیں گے کوشش کریں گے کہ وہاں ہم کیمپی لگا سکیں اتنا ٹائم ہمارے پاس ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ افتاری کرے گی اور ابھی یہ دیکھیں کہ جی شنکیاری بزار میں ہم تقریباً بیس پچیس منٹ پہلے پہنچ آئے تھے پانچ داس منٹ تو ہم خود یہاں پر روکے تھے کچھ چیزیں پہلے لینے کے لیے لیکن اس کے بعد پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم نے ہارڈ لی میرے خیال سے تیس چالیس میٹر ڈیسٹس بھی کور نہیں کیا ہوگا اور یہ راش دیکھیں آپ بالکل ٹریفک جیم ہوئی بھی ہے یہاں پر اور گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں پتہ نہیں اب افتاری تک ہم لوگ پہنچ پائیں گے اس جگہ پر کیمپ لگا پائیں گے یا نہیں لیکن کیمپ تو ہم لگائیں گے بے شاک افتاری کے بعد بھی ہم پہنچیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں سنکیاری بزار سے تھوڑا سا آگے نکل کے ہم لوگ رکے ہیں ابھی پانی وغیرہ یہاں سے لینا ساکھیں کافی لیٹ ہو چکے ہیں ابھی دیس ایک منٹ ابھی رہتے ہیں تو چلیں پھر بھی ہم کیمپنگ کریں گے لائٹ وغیرہ بھی ہمارے پاس ہے اس کا کوئی ایسی نہیں ہے بس ابھی پانی وغیرہ لے لیں اور پھر جاتے ہیں انشاءاللہ آگے اور عید کے بعد ویسے تو میں نے کاغان بھی ویسے تو کاغان بھی جانا ہے لیکن ابھی دوستوں کے ساتھ پلین بن رہا ہے کہاں کا پلین بند ہے مونڈی یہاں سے شنکیاری سے یہ آگے کاثی اچھی جگہ ہے کونٹ بانڈا اور میرے خیال سے وہاں بھی انشاءاللہ جائیں گے کوشش کریں گے فیلال اللہ کرے یہ افتاری جو ہے خیر وافیت سے ہو جائے ٹائم پہ ٹائم ابھی بہت کم رہ چکا ہے دو تین منٹ ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہماری گاڑی پارکڈ ہے اور بھی گاڑییں شنیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں وہ سامنے آپ دیکھیں یہاں پر ہم نے جانا ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور بھی لوگ یہاں پر آئی ہوئے ہیں تو چلیے بس انشاءاللہ جاتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے کیمپ تو آج لگائیں گے ہی لگائیں گے تو وہ ہم لگائیں گے انشاءاللہ اور پھر اگلا کام کریں گے یہاں کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بھی بس ابھی پہنچتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ موسیقی ہم تھوڑا سا لیٹ تو ہو چکے ہیں افتاری ہم نے کر لی ہے ابھی کیمپ وغیرہ مارا لگایا یہاں پر ہاتھ وغیرہ دول لیتے ہیں یہاں سے اور پھر انشاءاللہ کھانا پینہ وغیرہ کرتے ہیں جیسے آج مزہ آیا ہے شغل ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ڈیسٹینیشن ہم نے چوز کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ویو اور یہ سامنے آپ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور یہاں پر ہمارے بیک سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں یہ جگہ جگہ پہ افتاریوں ہو رہی ہیں کافی اچھا یہ سرن ہے سرن ویلی اس جگہ کا نام ہے اور یہ ابھی بس ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو چکے ہیں راش کی وجہ سے ابھی ہم بھی اپنا یہ جو کچھ چیزیں وغیرہ لائی ہوئی ہیں اس کو کھولتے ہیں ہم بھی پھر اپنی افتاری انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں آہہہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو ہم جوٹ لائیں گے کابلی پلاو بریانی پکوڑے سموسے یہ ہمارے پاس سرابری یہ فروٹ چاٹ یہ والی چٹنی ہے میٹھی کباب ہے ہمارے پاس روٹیاں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سارے لوگ انشاءاللہ صحت مند ہیں تندرست ہیں سب سے بڑی نعمت تو تندرستی ہے آج جو ہے 27 ماہ روزہ تھا گزر چکا ہے 27 ماہ تھا 28 ماہ تھا 28 ماہ تھا کال آخری روزہ ہے آہہ ہاپفلی کال آخری روزہ ہوگا پر صحیح ہے کال آپ یہ ولوگ دیکھ رہے ہوں گے آخری افتاری آئی ہماری یہاں پر باہر ایک سار تو کافی ہمیں اچھا لگا ہے دیکھیں ہم نے کیمپ لگایا کیمپنگ وغیرہ بھی ہماری ہو گئی تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں یہاں خود کوکنگ وغیرہ کرتے اور دن کو آپ کو یہ ویو دکھاتا تو کافی آپ کو بھی اچھا لگتا لیکن چلیں پھر انشاءاللہ کسی دن آئیں گے پھلال ہم افتاری وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد آگے کی سینزا آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا ساتھ 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 کیسے ہزتھ بہت آلہ بہت آلہ سب چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھی الحمدللہ آستا آستا دن ڈھلتے ہو گئے تو آج کا ہمارا ایڈوینچر ہے یہ کیمپنگ والا اس کی تو کیا ہی بات ہے ابھی نماز بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جائنماز وغیرہ بھی ہمارے پاس ہیں پھر بلوک کریں گے اس کے بات ہمارا سلام موسیقی یہ سی طرح ساف ہونا نہیں کیسے اس کے پیم ہے ابھی بس برتن وغیرہ دونے کا پروسس جاری ہے پھر انشاءاللہ واپسی ویسے اس جگہ سے واپس جانے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کیا کریں جانا تو پڑتا ہی ہے مارے فران بھائی ایک عام سر انجام دے رہے ہیں بہت فران بھائی صحیح ہے جی مارے فران بھائی ڑھائی ابھی کیمپ لگایا ہے تو اس کے اندر تھوڑی دیر بیٹھا بھی جائے افتاری وغیرہ ہم نے کر لی الحمدللہ ابھی بیس پیلٹ لیتے ہیں آٹھ بچنے کو اور تھوڑا لیٹ تو ہم ہو گئے لیکن پھر بھی الحمدللہ ماشاءاللہ سب کچھ کافی اچھے سے ہو چکا ہے ابھی ہم اپنا کیمپ بھی فالڈ کریں گے اور جتنا بھی اچھا ٹرپ ہو لیکن آپ نے گھر واپس تو جانا ہوتا ہے دل تو ہمارا نہیں چاہ رہا جانے کا لیکن کیا کریں جانا تو ہے تو اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے مجھے دیجئے مجھے دیجئے